اوازیو سے میں ہوں اکاش نیازی سلہ گجرات میں سال دو ہزار اکیس کے دوران سڑکوں پر لاشیں بچھنے کا سسلہ اس قدر جاری رہا کہ ایک سال کے دوران ساڑھے تین سو سے زائد جو مردوں ہواتین اور بچے ہیں پیفک خاصات میں زنگی کی بازی خار گئے آج بھی سال دو ہزار اکیس کے آخری اجام کے دوران خانہ صدر گجرات کے علاقہ کٹھالہ کے قریب ایک ہونی حاصل پیش آیا جہاں پر تیز رفتار گاڑی نے ایک ہاتون اور اس کے دو بچوں کو کچل دیا ہاتون جو ہے پچاس سالہ ہاتون اور اس کے ساتھ اس کا ایک بیٹا جو ہے وہ شدید زہمی ہو گئے دونوں کو تشویش ناک حالت میں جو ہے حاصل تاہل کرا دیا گیا جبکہ تھانہ ریبانیہ کے علاقہ دیونہ منڈی کے قریب تیز رفتار باس نے سڑک راس کرتے ہوئے ایک بڑے شخص کو کچل دیا جس سے وہ زنگی کی بازی خار گیا پورے سال دو ہزار اکیس میں سڑکوں پر خون بہنے کا سسلہ جاری رہا اور ایک سال کے دوران تین سو پچاس سے زائد جو ہیں وہ افراد زنگی کی بازی خار گئے اور ایک ہزار سے زائد جو حاصلات ہیں وہ تین سو پینسٹھ دنوں میں پیش آئے ہیں زیلہ گجرات میں اس قدر حاصلات بڑھ چکے ہیں کہ ٹریفک پولیس زیلی انتظامیہ رہونی حاصلات روکنے میں مکمل طور پر نقام نظر آتی ہے جب ہم چوکوں میں پولیس کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر سڑکوں پر حاصلات کی روک تھام کی بجائے زیادہ تر چلان پر توجہ کی جاتی ہے جس کے باعث حاصلات رکنے کا نام نہیں لے رہے اور حاصل طور پر مسافر بسیں اور بیگنیں ان کے ڈرائیورز جو ہیں ایف سولہ تیاروں کی طرح جو ہیں گاڑیوں کو چلاتے ہوئے اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کے حلاف کاروائی نہ ہونے کے باعث سڑکوں پر خون بہنے کا سسلہ جاری ہے گجرات کے عوام کا کہنا ہے کہ وزیراعلا پنجاب کمیشنر اور نئے ڈیپیوٹی کمیشنر جو ہیں ان کو چاہیے اور ڈی پیو گجرات اومد سلامت کو کہ ووری طور پر گجرات میں خونی خاصات کی روک تھام کے لیے حصوصی طور پر جو انظامات ہیں وہ کیے جائیں ہماری ویڈیوز کا لائک اور شیئر کرنا منت بھولیے